جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے یہ اس کا ثبوت ہے یہ بھی انسان پہ انسان کا احسان ہے اگر آپ کسی کو کسی صورت نفع دے سکتے ہیں تو آپ نفع دیں پھر اس کو نقصان نہ دیں اگر آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں تو پھر اس کو خوش کریں اس کو رنجیدہ نہ کریں غم نہ دیں اور اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے پھر آپ کسی کی برائی بھی نہ کریں یہ اچھی خوش کرسلت کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے یعنی اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے ہر وقت اس کی اہمانگیری میں رہے اس کی خیر خواہی میں رہے اللہ تعالیٰ کو یہ شخص بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں سے رشتہ جوڑے ان سے رشتہ توڑے نہیں